بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم اللہ کا فضل و کرم انشاءاللہ العزیز قینا رمضان کے ذریعے سے ہم پر ہونے والا ہے ابھی چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ العزیز ہم تمام کے تمام استفادہ حاصل کریں گے ماہ رمضان کا استقبال کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کے سارے فیوز و برکات کے بارے میں ذکر فرماتے تھے اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کی عطا کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اس سے چرچا کیا کرتے تھے اور آپ پوری طرح سے مستعید ہو جائے کرتے تھے پوری طرح سے عبادت اور ریاضت کے لئے کمر بستہ ہو جائے کرتے تھے رمضان مبارک آ جاتا تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنا سر جبستر کو لگایا نہیں کرتے تھے شبیداری نمازوں کا احتمام ذکر اور فکر روزوں کا احتمام کیا کرتے تھے عزیزان محترم آنے والا مہنہ مقدس بابرکت مہنہ ہے یہ وہ مہنہ ہے جس مہنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا یہ وہ مہنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ شبید قدر کی جیسی نعمت ہمیں عطا کی یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں اللہ کے برکتوں کا نزول ہوتا ہے یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا خرب حاصل کر سکتے ہیں یہ وہ ماہ مبارک مہنا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی رشق میں کشادگی کر دیتا ہے یہ وہ ماہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یہ وہ ماہ مقدس ہے ہر پکارنے والوں کی پکار کو اللہ سنتا ہے یہ وہ ماہ مبارکہ ہے اس میں یہ ایک فرض ادا کریں گے تو ستر گناہ اضافے کے ساتھ اللہ ہمیں عجر عطا کرے گا عزیزان محترم مانا کہ ساری دنیا مرز کے وباہک میں لپیٹ میں آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کئی جانے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اپنے اپنوں سے جدا ہیں جس کی وجہ سے اپنے اپنے وطن عزیز سے دور ہیں جس کی وجہ سے تنگی اور غربت کی وجہ سے کئی جانے جا رہی ہیں یہ مرز ہر انسان کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے یہ اللہ کا عذاب جس کی لپیٹ میں ساری کائنات آئی ہوئی ہے مگر اللہ کا کرم بھی ہے کہ آنے والے ماہ رمضان نعمتوں کا مہنہ جس کے ذریعے سے یہ بلا اور وباہ خیناں ٹل سکتی ہے ذکر اور فکر کے ذریعے سے اللہ کی عبادتوں ریاضتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے اس کی غزب کو تھنڈا کرنے کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کا اس سے بڑا موقع میں ہے اور آپ کو نہیں مل سکتا عزیزان محترم عالم انسانیت کیلئے اگر دعا کرنا ہے تو پہلے اپنے سر کو اس کے دربار میں ہمیں جھکانا ہوگا اسے پکارنا ہوگا شبیداری کر کے اس کو یاد کرنا ہوگا سزدوں کے ذریعے سے اس کی خربت کو حاصل کرنا ہوگا ذکر اور فکر کے ذریعے سے اس کی خربت حاصل کرنا ہوگا اس کے نبی کی اطاعت کے ذریعے سے اس کی خربت حاصل کرنا ہوگا اس کے احکام پر بجا چلنے سے اس کی خربت حاصل کرنا ہوگا غریبوں کی دل جوئی کر کے اس کی خربت کو حاصل کرنا ہوگا اللہ ہر دریعے دل آزاری کا دل جوڑ کر اس کے اللہ کی طرف رجوع ہونا خربت حاصل کرنا ہوگا جب خربت حاصل ہو جائے گی اللہ یقینا ہماری دعاوں اور مرادوں کو سنے گا یہ زمینی بلاؤں اور آسمانی آفاتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا عزیزان محترم آنے والے ماہ مہن مخدس میں ہم دل جوڑی کے ساتھ ابھی سے اس کی تیاری اور ہم کو نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اس مہنے میں پوری طرح سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں گے اور شیطان اور نفس کی سرکشیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے ہمیشہ مردود پر لانت و ملامت بھیستے رہیں گے عزیزان محترم اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم شابان کے آخری دن ہمیں خود بارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس عزمت و برکت والا مہنہ جلوگر ہو رہا ہے وہ مہنہ جس میں ایک راتہ اسی بھی ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے یعنی شب قدر اللہ تعالی اس ماہ مبارکہ کے روز فرض فرمائے ہیں اس کی رات میں خیام یعنی ترابی ادا کرنا سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہنے میں فرض ادا کیا ہو جس نے اس فرض میں اس میں فرض ادا کیا ہو تو اور دنوں میں ستر فرض ادا کرنے کے برابر ہے یہ مہنہ سبر کا مہنہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ غم خواری اور بھلائی کا مہنہ ہے یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا مہنہ ہے یہ مہنہ مومن کے رزق میں بڑھا دیا اضافہ ہو جاتا ہے اس مہنے میں روزہ دار کی افتیار کرائے تو اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے اسے آگ سے آزادی اور بخشش کی جائے گی اور اس افتیار کرنے والے کو ویساہی سواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے اس کے عجر میں کچھ کمی نہ ہوگی ہم نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افتیار کروائے رسول اکرام صاحب نے اشارت فرمایا یہ سواب تو اس شخص کوئی ملے گا امیر ہو یا غریب ہو ہر اس شخص کو بھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں اگر وہ ایک کھجور یا ایک گونٹ پانی یا ایک گونٹ دودھ سے بھی اگر روزہ افتیار کرائے تو بھی سواب اسے ملے گا یہ وہ مہنہ ہے اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمتوں کا اور درمیانی دس دن جو ہی مغفرت کا اور آخری ایام جو ہی وہ جہنم سے آزادی گئے جو اپنے غلام یعنی ماں تحت اس مہنے میں کام لے آسانی سے نرمی سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے بغش دے گا اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کو میرے ہوس سے ایک ایسا گونٹ پلائے گا جس سے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے ماہ رمضان کا کیا کرتے تھے غلاموں کو اور جو بندی ہوتے ان کو آپ آزاد کر دے تھے ان کو معلوم تھا جن کی نظر اللہ کی نعمت اور فیوز و برکات ماہ رمضان سے جو حاصل ہونے والے اس پر نظر ہوا کرتی تھی اسی لئے آپ خیدیوں کو ریاہ کر دے تھے ان کو ریاہ کر دے اور آپ عبادت میں پوری طرح سے مستعید ہو جائے کرتے تیار ہو جائے کرتے تھے اس طرح سے اور آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں کیس طرح استقبال فرماتے تھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہنے کی خوش آمدیت ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ آنے والا مہنہ ہمیں پاک کرنے والا ہے گناہوں سے پاک کرنے والا ہے یہ امتیوں کا مہنہ ہے پورا رمضان خیر ہی خیر ہے بھلا ہی بھلا ہے خود اور خوا دن کا روزہ ہو یا رات کا خیام ہو اس مہنے میں خرچ کرنا جہاد کرنے سے افضل ہے اللہ کے نبی اللہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں کا یہ عمل اس مہنے مہا مقدس میں واہ کرتا تھا اور آپ خوش ہو جائے کرتے تھے خوش آمدیت پیش کرتے تھے اور کہتے کہ یہ مہنہ ہمیں پاک کرنے والا ہے یہ گناہوں سے ہمیں نجات دلانے والا مہنہ ہے عزیزان محترم یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا یہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا مہنے کو آنے سے پہلے اس کی خوش آمدیت کرتے تھے خوش ہو جائے کرتے تھے ہم نے گناہ بہت سارے کیا ہی مگر آنے والے مہنے کے ذریعے سے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اس سے رجوع ہو سکتے ہیں اس سے بکار کر اپنی تلافی گناہوں کی مغفرت چاہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مدعا کرنے والا مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے سچے دل سے ہم توبہ کریں گے یہ جو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ساری انسانیت گھری ہوئی ہے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا کرے گا عزیزان محترم اس حضمت کو سمجھتے ہوئے ہم عبادت اور ریاضت پر دیان دیجئے اب بھی آپ کو سمل جانا چاہیے اب بھی اپنی آخریت کی فکر کرنا چاہیے اب بھی کوئی اپنے زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے غیبتوں سے حسد سے بدگمانی بدزنیوں سے اپنے زبانوں کو پاک رکھئے ذکر اور قرآن کی تلاوت اور نماز کی ذریعے سے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیجئے فوائش باتوں سے اور فوائش دیکھنے سے فہش چیزیں دیکھنے اور فہش گوئی سے اپنے آپ کو پوری طرح سے محفوظ رکھئے نفس ورغہ لائے گا نہ اور کفر پیدا کرے گا اور اللہ کی رحمت سے میں مایوس کرنے کی کوشش کرے گا کہے گا تو نماز پڑھا ذکر کرتے تھے سجدے کرتے تھے کیا ہوا دیکھ ساری زمین بلا وبا میں ہے اور دیکھ تمہارے گھروں میں فقر و فاخہ ہے نماز پڑھانے والوں کے امام کا کیا ہے موضوع نظانوں دینے والوں کا کیا ہے مخرر وائز کرنے والوں کیا ہے نیک لوگوں کو بھی شیطان اقصائے گا اور برے لوگوں کو بھی اقصائے گا اسی لئے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اللہ کے ذکر میں اس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں ہمیشہ نماز اور ذکر فکر میں رہنے کی کوشش کیجئے اب سے اس کی تیاری کر دیجئے جلوں کو پاک کریں جس حال میں رکھیں اللہ جو عطا کرے اس پر ہم شکر گزار بننے کی کوشش کریں کیونکہ سب کچھ اسی کیات میں ہے اب یہ بھی وقت ہے کہ ہم اس کو سچے دل سے پکاریں اور ہمیشہ جو شیطان ہمیں اس کے دربار سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح سے ہمیں مردود کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی لئے اس پر لانت و ملامت کرتے ہوئے ہم آج اپنے بزرگانی کے دین کے تعلیمات پر پوری طرح سے کمر بستا ہو کر اس کا استقبال کرنا ہے جو ماہ رمضان ہے اور اس کے بعد پورے کا پورا ملہنہ جو خیر ہی خیر ہے اس میں جہاں تخصے کے نمازوں کی ذکر فکر کی اپنے مرشدوں سے اجازت لے کر تحجد کی اور بھلائی کرنے کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بھلائی کی مہنے رمضان اس بھلائی والے مہنے کے استفادہ حاصل کرنے کے اللہ میں توفیق ادا فرما شیطان کے ہر شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما ہمیشہ ترہ شکر گزار بندہ بنا ناشکری سے اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کر دے اے اللہ ہم بزرگان دین کے نقشے خدم پر ان کے صدقے اور تفیل سے ان کی عبادت ان کی ریاضت کے صدقے تفیل سے ان کے ذکر اور فکر کے صدقے تفیل سے ان کے صبر اور توقع کے صدقے تفیل سے ہم تمام کے گناہ کو بخش دے ہم تمام کو اے اللہ شیطانی شر سے محفوظ فرما ہم تمام کو زمین اور آسمانی بلاوں سے محفوظ فرما اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرما آمین سمامن یا رب العالمین